اسرائیل کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ موضوع اس وقت پورے ملک میں زیرے بحث ہے اور پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بین القوامی دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے موجودہ وزیراعظم کے مطالق یہ باتیں بھی گردش کرتی رہی ہیں کہ عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں لیکن عمران خان ہر فورم پر اور ہر انٹرویو میں اس بات کا برملہ اظہار کر چکے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کچھ روز قبل مولانا تاہر اشرفی نے اسرائیلی ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان اور فلسطین کے دشمنوں کو قرارہ جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ مسئلہ فلسطین کے حل تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ارادہ بلکل بھی نہیں رکھتا اور ان تمام خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ کسی پاکستانی نے حالیہ دنوں میں اسرائیل کا دورہ کیا ہو لیکن جمعیت علماء اسلام پاکستان کے لہنما مولانا اخت شہرانی نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حمایت کی ہے تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے گے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے وال ویڈیو آپ تک بربق پہنچ سکے اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق چیئرمن اور جمعیت علماء اسلام کے لہنما مولانا اخت شہرانی نے کہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے کیونکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مسئلہ مذہبی نہیں بلکہ سیاسی اور بین الکمامی ہے مولانا کا کہنا تھا کہ فلسطین خلافت عثمانیہ کی ملکیت تھی اس نے اب اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے یہ عربوں کا مقدمہ تھا جو کہ اب مان چکے ہیں لیکن ہزاروں کلومیٹر دور اس مسئلے پر خام ہا کی جذباتی باتیں کی جا رہی ہیں اور اسرائیلی مسئلے پر بات کرنا مولانا کے مطابق جذباتی اور غیر معقول ہے شہرانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تنازعہ عرب کا ہو یا عجم کا اگر دو فریق آپس میں بیٹ رہے ہیں تو پھر کسی اور کو شرائط رکھنے کی کیا ضرورت ہے یعنی دوسرے الفاظ میں یہ صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کے موقف کو مولانا صاحب نے سراسر غلط قرار دیا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے مسئلہ فلسطین کے حل کی شرط پر پاکستان کے ڈٹے رہنے کو بھی مولانا شہرانی صاحب نے غلط کہا ہے مزید دو ٹک الفاظ میں مولانا نے اس بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ میں اس حق میں ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے یہ تمام گفتگو مولانا شہرانی نے عرب ٹی وی کو انٹریویو دیتے ہوئے کی اور بینرل قوامی سطح پر پاکستانی موقف کو غلط اور بے بنیاد قرار دیا ہے جس سے جقیناً بہت سے پاکستانیوں اور مسلمانوں کو ٹھیس پہنچی ہے اس انٹریویو میں مولانا شہرانی نے مولانا فضل الرحمن کو سیلیکٹڈ بھی کہا ہے اس بارے میں بات کرتے ہوئے مولانا شہرانی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن خود سیلیکٹڈ ہے وہ عمران خان کو کیسے سیلیکٹڈ کہہ سکتے ہیں مولانا فضل الرحمن سے جھوٹ بولنے پر ہمیشہ اختلاف رہا ہے موجودہ پی ڈی ایم تحریک ذاتی مفاد کے لیے بنائی گئی ہے اور مولانا فضل الرحمن اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کے لیے یہ تمام جلسے کر رہے ہیں مولانا شہرانی کے اس بیان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے